اس سیناریو کو آپ ڈیفرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہو کہ بھئی اس ٹیج پہ سے بندے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ لوگ بنیاد کے اندر اتنی سٹرینٹھ نہیں ہوتی لیکن پروسیجر میں بہت نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ لوگوں نے آکے کمپلین کی تھی حضرت عمر عدی علانہ کے بارے میں کہ he's very you know strict with things پرنسپل جب سمجھا دیا تو آپ اس کو خود ہی پلیس کر لیں اپنی لائف میں یہی شریعت کا دین ہے جو لوگ کہے چھے ہزار چھے سو چھے سٹ آئیتے ہیں کے لئے پوری کائنات تو نہیں کور گر سکتے تو ہمارا جو یہ اصول ہے نا کہ کچھ لوگ بنیاد میں نکھر جاتے ہیں کچھ لوگ رستے میں نکھرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی مقام پہ پہنچ کے اس طرح کا نکھرتے ہیں وہ کیونکہ وہ جو ہیڈن ہیڈن لیڈر ہوتا ہے نا وہ وہاں نکال آتا ہے اور اسی طریقے سے کچھ لوگ بنیاد میں ہی اوقات دکھا دیتے ہیں لیکن پاور گدی اور پوزیشن اس کا دماغ دکھا ہے ٹیمز کے اندر لوگوں کا چھوڑ کے جانا یا لوگوں کا کنٹینیو کرنا اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیشہ لیڈر شپ کا ہی فیکٹر ہوتا ہے ان کو ریٹین کرنے کے اندر یا پھر ہمیشہ ٹیم کے اندر جو ٹیم میمبر ہے اسی کی اب شخصیت ہوتی ہے اس کو بہکانے میں یا پھر نکالنے کے اندر یا پھر کچھ نیچرل ایک پروسس بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایج ہے اس کی زندگی کے حالات ہیں اور اس کا ہو سکتا ہے کوئی ایسی کلامیٹی زندگی میں ہو جائے کہ وہ نہ کنٹینیو کر پائے پاسٹ میں اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں دس بارہ پندرہ سال سے تو ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے تو مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ساتھ اس وقت تھے کہ جب تک ان کی زندگی کی جو ایج تھی وہ اتنی مچور نہیں تھی جیسے ہی وہ زندگی میں ڈیپ وارٹرز میں جانا شروع ہوئے تو وہ کبھی تھے ہی نہیں میرے ساتھ ساگر وہ اس ایج میں کبھی سیلیکٹ نہ کرتے ہیں اگر ایک پندرہ سے بیس سال کی ایج کے اندر تو بندہ ایکسپریمنٹ کرتا ہے اس کو سوچ سمجھ ہی نہیں ہوتی تو اس پہ ہی میں یہ کہنا کہ کہیں لیڈرشپ ذمہ دار ہے یا کہیں وہ بندہ ذمہ دار ہے ای تینک کہ وہ تو خالی ایک پانچ سال یا تین سال اس نے ایک ٹائم کہتے ہیں نا اور ریلیشنشپس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بس ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے اور پھر جب آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لیکن بھی تھائی اس کے اندر میرا ماننا یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ کی پوری سٹڈی ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں اس کی گروہ کی اس کی ایولوشن کی اس کی ڈیویلپمنٹ کی جس کے اندر اس کے ساتھ ڈیفرنٹ قسم کی اس کی جو ٹیمز ہیں اس کے سب آرڈنیٹس ہیں اس کے موتقد ہیں اس کے ساتھ اس کو بندے کیوں چھوڑ کے جارہے ہیں پھر اس کے ساتھ بھی دیکھنا ہو اس سے بندہ کیوں چھوڑ رہا ہے اس ٹیج پہ اس کے ساتھ بندہ کیوں انجھوڑا ہے اور اس پینکل پہ اس کے ساتھ بندہ کیوں انجھوڑا ہے we will have to look into that extensively کہ کس ایج میں اور کس لیول پر اور کس وزڈم انٹینسٹی اور مچارٹی میں اور پوزیشن میں اس کو کتنی کتنی اس کو کتنا بندہ لگا ہے meanwhile جو پبلک ہے جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں جو اس کی ٹیمز ہیں جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں لوگ اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کے بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک اس کو بھی ہم تین سٹیجز میں کر لیتے ہیں i think discussion بہت اچھی ہو جائے گی اگر پہلے سے آپ map draw کر کے بات کریں یعنی leadership کی تین سٹیجز ہیں جس سٹیجز میں اس کی positions کے مطابق اس کے اردگرد جو activity ہے نا وہ influence اور inspire ہو رہی ہوتی ہے اور پبلک جو ہے اس کے ساتھ ہم تین ہی domain کے تین angles سے اس کو دیکھتے ہیں ایک basic soil testing ہے بندے کو رکھنے کی بندے کے ساتھ خواب دیکھنے کی ایک soil testing ہے اگر وہ basic raw soil testing کے جو issues ہیں اس میں ہی flaw ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں process میں flaw ہو گئی ہوگا اگر basic soil testing ٹھیک ہے آدمی کی اور procedure کے اندر اس کے ساتھ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو procedural جو اس کا رستہ ہے جو اس کا دورانے سفر ہے اس میں جو آپ غلطی ہوئی ہیں تو اس میں بھی دونوں end دیکھے جائیں گے کہ leadership کی کیا غلطی ہے اور normally public کی کیا غلطی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے flaws اور کچھ لوگوں کے مسائل نہ کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی بنیاد کے اندر ہی آپ کو positivity اور results آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بنیاد کے اندر اتنی strength نہیں ہوتی لیکن procedure میں بہت نکھر کے سامنے آتے ہیں اور کچھ لوگ کسی مقام پر نکھر کے سامنے آتے ہیں جیسے اس کی ایک مثال میں starting میں اس طرح لوں گا کہ لوگوں نے آکے complaint کی تھی حضرت عمر عدی علانہ کے بارے میں کہ he's very you know strict with things تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جس دن اس position پہ آئیں گے تو ان کی humility اور ان کا جو lean ہے جو ان کی softness ہوگی وہ اس دن اُبھر کے نکھر کے آئے گی سامنے زمداریاں بہت جو ہے وہ کچھ لوگوں کی جو soft side ہے یا better side ہم کہیں گے جو public handling کا کام ہے وہ position اور responsibility میں زیادہ نکالاتا ہے تو وہ ہی ہوا جب حضرت عمر position پہ آئے اپنی تو وہ اس طرح کے باپ بنے کے میرے خیال سے بہت elements کے پر وہ بہت soft رہے ہیں بہت kind hearted رہے ہیں لیکن جب وہ ایزا نائب قائم کر رہے تھے یا وہ جب ایزا مشیر تھے to the caliph and to the نبی تو جب وہ as right hands کام کر رہے تھے تو ان کی position بہت defensive رہی ہے مطلب آپ کو ہر جگہ حضرت عمر کا رول ملے گا کہ انہوں نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہوتا تھا یعنی دانیا رسول اللہ اقتل حاض المنافق آپ حکوم دیں میں اس کا قتل کر دوں یا منافق تو he was always on God of Prophet ﷺ's life ان کے mission کے لئے اس پہ ایک میں نے thesis پڑھا ہے حضرت عمر کی پوری زندگی کے اندر کتنے times انہوں نے یہ کہا تقریب 29 times انہوں نے تلوار میں گلی یہ بات کہی کہ دعانی اقتل آپ مجھے یاد دیں 29 times he was ready for the sanctity of himself یہ بڑی پیاری example سے ہم بات شروع کر سکتے ہیں کہ he was always on a watch he was very strict بہت ان کا مزاز سخت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بودر نہ ہوں کسی لیاز ناموز کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی position کو لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئل Even ایک ہم لوگ میرے خیال سے کتاب اللکتہ کے اندر ایک چیز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی ایک ٹیم کو ایک گروپ کو سمجھا رہے تھے کہ اگر تمہیں کوئی چیز پڑھی بھی مل جائے تو اس کا ایک سال تک اعلان کرنا پھر اس کو استعمال کر لینا اور اگر اس کا مربی آ جائے تو اس کو ہینڈ اوور کر دینا he was laying the principles of گری بھی کوئی چیزیں اگر مل جائیں کسی کو تو وہ کیا کریں آپ نے principle سمجھا دیا تو آگے سے انہوں نے مزید explanation کے ساتھ کہا اگر کسی کو اونٹ مل جائے کسی کو بکری مل جائے so اب principle جب سمجھا دیا تو نبوی یہی شریعت کا دین ہے جو لوگ کہتے ہیں بھر چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹ آئی تک ہیں پوری کائنات تو نہیں cover کر سکتے تو ہم نے principles of application دی ہے میں اس میں انہیں ہم اصول فق کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے the moment لوگوں کے سوال بڑھے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے bothered ہوئے اس چیز سے کہ میں نے جب اصول بدنا تو حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر was actually watching اس میں میرے خیال سے روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر was getting upset کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے upset ہو رہے تھے اس طرح کی questioning سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی جتنی زندگی آپ نے but when he caught the position تو ہمارا جو یہ اصول ہے نا کہ کچھ لوگ بنیاد میں نکھر جاتے ہیں کچھ لوگ رستے میں نکھرتے ہیں اُبھرتے ہیں اور نکھرتے ہیں دو اچھے لفظ ہیں یہ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی مقام پہ پہنچ کے اس طرح کا نکھرتے ہیں وہ جو ہیڈن ہیڈن لیڈر ہوتا ہے وہ وہاں نکلاتا ہے اپنا پروسس میں نکلتا ہے نکلتا ہے اور اسی طریقے سے کچھ لوگ بنیاد میں ہی اوقات دکھا دیتے ہیں اپنی بکھرتے ہیں بکھر جائیں اوقات دکھا جائیں اپنا potential دکھا دیں گے کہ میں اس سے زیادہ کا آدمی نہیں ہوں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ کا آدمی ہوں کچھ لوگ رستے کے اندر اوقات دکھا دیں گے اپنی اوقات دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ میں کسی کی تحقیر کر رہا ہوں وہ اپنی آپ کو اپنی اوقات دکھائیں گے کہ میرا یہی potential اور کچھ لوگ کسی مقام پہ پہنچ کے اپنی جو نا وہ اندر کے deepest hidden سب سے جو نفس میں چھپا ہوا گند ہوتا ہے نا وہ مقام پہ آکے ان کا باہر نکلاتا اور وہ ایسے جملے وہاں پہ ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ یہاں نہیں سکین ہوا یہاں سکین نہیں ہوا لیکن پاور گدی اور position اس کا دماغ گما دے گا تو دونوں dimensions ہیں لیڈرشپ بھی ایسی ہوگی کہ اس کے بھی کچھ حالات ہوں گے جب اس کی ایک زندگی ہوگی اس کے ایک مسائل ہوں گے پھر وہ evolution سے گزر رہا اس میں اس کی قیادت کے کچھ مسائل ہوں گا پھر وہ ایک ultimate leadership کو maturity کے لحاظ سے دیکھیں گے maturity evolution اور self control کے لحاظ سے اور یہاں سے ہم جو ہے نا اگر ہم public side کو دیکھیں گے جو leader کے followers ہیں یا جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں یا جو اس کی اولادیں ہیں یا جو اس کے بازوں ہیں یا جو اس کے handlers ہیں ان کی ان کے hidden defects دیکھیں گے آپ ان کی growth دیکھیں گے ان کے hidden defects دیکھیں گے کہ وہ کس مقام پر اپنی personal struggle کے اندر اپنی حیثیت وقات دکھائیں گے اس کی وفا چیک کی جائے گی اور competency چیک کی جائے گی کہ یہ loyal کتنا ہے اور competent کتنا ہے اور اس کی self control leader کا self control resilience self control patience اور certainty تو میرے کہا کہ اگر آپ نے جو بھی آج بات کرنی ہے مجھ سے حریر بھائی وہ آپ اگر اس پہ کریں گے نا کہ قیادت کی certainty شخص سے جنگ patience consistency مستقل مزاجی اور maturity اور تحمل کتنا ہے اس کے اندر صحیح اس کی stages کے اوپر اس کے ساتھ لوگوں کے رویے کی ایک تاریخ ہے بھائی اور ان کی جو ہے نا ان کی competence اور loyalty دیکھی جائے گی performance اور وفاداری ان کی دیکھی جائے گی followers کی اور leader کی جو ہے وہ تحمل یقین یقین اور صبر leader کا دیکھا جائے گا perfect map ہو گیا یہ دوردست ہو گیا نا جو بھی ہمارے دوستیار بھی سن رہے ہوں کسی بھی یہ خاندان کا leader ہو یا کسی corporate کا leader ہو یا کسی ملک کا leader ہو کسی NGO کا leader ہو کسی ادارے کا leader ہو کسی دینی مدارس کا leader ہو کسی university کا leader ہو کوئی HOD ہو leadership کی جب study کی جائے گی میری نظر کرنا تو وہ اس کی یقین اور صبر کے اوپر ہے اس کا certainty اور اس کی consistency اور ان کو جب دیکھا جائے گا تو وہ کوئی امانت کے ساتھ دیکھا جائے گا صحیح کہ طاقت کہاں پہ اس کی مطلب loyalty اور اس کی competence یعنی امانتداری loyalty اس میں آ جاتی ہے اور competence اس کی طاقت کتنی grow کر رہی ہے کتنا وہ competent ہے مزید آگے بڑھنے کے لئے مزید آگے بڑھنے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے